بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصر حسن تمہارے لئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اللہ تعالی مکارم اخلاق کو اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا اللہ پاک مکارم اخلاق کو پسند کر دے ہیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض میں میری جان ہے جنت میں خوش اخلاق کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا یعنی جنت میں داخلے کے یہ ضروری ہے اچھے اخلاق کا ہونا اچھے اخلاق ہوں گے تو جنت میں جا سکے گا اور اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جا سکے گا اس لئے اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے اخلاقیات کا بہت بڑا باب ہے محنت کر کے اپنے اخلاق کو بہتر کرو رکھ رکھاؤ دوسروں کے ساتھ میل جول دوسروں کے ساتھ بات چیز دوسروں کے ساتھ ہر چیز میں انسان کے اخلاق میں کمال ہونا چاہیے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا دوسروں کو خوش رکھنا یہ آلہ اخلاق کی لشانی ہے اللہ پاک ہمیں سب کیلئے عمل کرنا محنت کرنا محنت کرنا آپ آپ